ملحوظ خاطر تاکہ خوبصورت اور بے عیب جانوروں کی خریداری کے بعد سنت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کو تازہ کیا جا سکے قربانی کے جانوروں کی عمریں جانوروں کی عمریں مختلف ہوتی ہیں بس اوقات یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فلان جانور کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں لہٰذا مختلف اجناس کے جانوروں کی عمروں کے میار کے لیے شریعت متحرہ کا ذابطہ کیا ہے شریعت متحرہ میں قربانی کے لیے مختلف اجناس کے اہمنات میں مختلف عمروں کا اعتبار ہے اونٹ میں پانچ سال گائے بیس میں دو سال دنبا اور بکری میں ایک سال کی تین کی گئی ہے تاہم اگر چھے ماہ کا دنبا موٹا تازہ ہو اور ایک سال کا دکھائی دیتا ہو تو اس کی قربانی کی گنجائش بھی پائی جاتی ہے قربانی کا جانور کیسا ہو عیب والے جانوروں کا اہم مسئلہ آنکھ جو جانور بلکل اندہ ہو یا جس جانور کی ایک آنکھ نہ ہو یا ایک آنکھ سے کانہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں جس جانور کی بنائی ایک تہائی سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں البتہ اگر ایک تہائی یا اس سے کم بنائی کمزور ہو تو جائز ہے جو جانور ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے اگر ایک آنکھ کی بنائی تہائی سے زیادہ متاثر ہو گئی ہو تو اکثر اہل علم کے نزدیک اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے جانوروں کی بنائی کی مقدار معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور کچھ وقت کے لیے بھوکا رکھا جائے پھر عیبدار آنکھ پر کچھ باندھ کر دور سے چارہ قریب لائیں جہاں سے اسے نظر آئے تو وہاں نشان لگا دیں پھر صحیح آنکھ پر کچھ باندھ کر چارہ قریب لائیں جہاں سے اسے نظر آئے وہاں نشان لگائیں اور دونوں نشانات کے درمیان فاصلے کی نسبت معلوم کر لیں اگر ایک تہائی سے زیادہ ہے تو قربانی جائز نہیں اگر کم ہے تو قربانی جائز ہے کان جس جانور کے پدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں جس جانور کا کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اگر ایک تہائی یا کم کٹا ہوا ہو تو جائز ہے جس جانور کے کان پدائشی طور پر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے اگر کسی جانور کے تھوڑے تھوڑے دونوں کان کٹے ہوئے ہیں لیکن ہر ایک کان تہائی سے کم ہو اور دونوں کا مجموعہ تہائی سے زیادہ بنتا ہو تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے البتہ اگر کسی نے کر لی تو گنجائش ہے جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں جس جانور کے کان سامنے یا پیچھے کی طرف سے پھٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں جس جانور کے کان میں سراغ ہو اور تہائی سے کم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں دم جس جانور کی پدہشی طور پر دم نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں جس جانور کی دم ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اگر تہائی یا کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے اور ایک کول کے مطابق اگر نصف سے کم کٹی ہو تو اس کی قربانی درست ہے جہاں کامل دم والے یا ایک تہائی سے کم دم کٹے جانور نہ ملیں تو وہاں مجبوری کی بنا پر ایسے جانور کی قربانی جائز ہوگی جس دمبے کی چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں لیکن اگر ایک تہائی یا کم کٹی ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے البتہ دمبے کی چکی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے اگر وہ پوری بھی کٹ جائے تو قربانی میں فرق نہیں آتا دمبے میں چکی کو دیکھا جائے گا جس جانور کی دم پدائشی طور پر چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے تھن جس جانور کا تھن ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں اونٹنی گائے اور بیس کے دو تھن کٹ گئے ہوں یا دونوں تھنوں کی گنڈیاں کٹ چکی ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے دو تھن خوشک ہو چکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں بڑے جانوروں یعنی اونٹنی گائے اور بیس کے چار تھنوں میں سے اگر ایک تھن خراب ہو تو اس سے قربانی میں فرق نہیں آتا کیونکہ یہ عیب کے لیل ہے بکری یا بیڑ کا ایک تھن کٹ گیا ہو یا ایک تھن کا سرہ کٹا ہوا ہو یا ایک تھن کسی مرض کی وجہ سے خوشک ہو گیا ہو تو اس صورتوں میں ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہو اور کبھی نہ آتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے